اوز باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی حسر الا الذین آمنوا واملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر قال الشافی رحمه اللہ لو لم ينزل القرآن ونزلت لکفت کم آخر جہو لالوسی فی مقدمت تفسیر اللہم صل و صلیم علی النبی و علیہ و اصحابه و بارک و صلیم علیہ اللہ تعالی نے انسانیت کو قدر و منزلت دی ہے اور قدر و منزلت کا جو سامان ہے وہ ایمان ہے ایمان کی وجہ سے انسان بلند و برتر ہوتا ہے جو آناسر ایمان سے محروم ہو گئے جیسے فیرونِ حامان ہے قارون ہے اہد ممون کا ابو جہلِ قطبہ ہے ولید ہے مغیرہ ہے جسے سنادیدِ قریش کہتے ہیں قرآن و سنت میں ان کے زمائم آئے ہیں ان کی تقبیح کی گئی ہے اللہ تعالی نے پہلے انسان پہلے پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام اور اسے مسجود ملائک بنایا تاکہ اسے شرف اور عزت برکمال حاصلو وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ آدم علیہ السلام کی آل و اولاد کو بھی وہ عزت حاصلے ایمان کی وجہ سے اور شرائفِ اعمال کی وجہ سے آمال یہ ایمان کے مقتضیات ہے ایمان جب مفصل ہو جائے تو اس سے آمال بنتے ہیں جس طرح پنج وقت نماز مال کی ایک معروف مقدار زکاة ہے سال بر میں ایک مہینہ فرض روزہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ہے یہ ایمان ہی کے آمال ہے کیونکہ مومن پر یہ فرائض آئید ہوتے ہیں غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایمان مومن کا جب اس کو آپ تفصیل میں کر دے سکرین میں ڈالے اور اس کو دیکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے نماز آجائی اور وقت تو سباہ ہوگا اور ازان ہو رہی ہوگی ہے سوالات و خیرم من النوم کے نعرے لگ رہے ہوگے اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور مزدد کی طرف حجوم جا رہا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ جماعت کڑی ہے قرآن شریف زیادہ مقدار میں پڑھا جا رہا ہے انہ قرآن الفجر کان مشہودہ یہ نماز فجر تو حاضری کا قابل ہے نماز فجر میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو نماز فجر کی عظمت کا اندازہ ہوگا مومن مسلم کی ایمان کا جو پہلے محراج ہے اور ترقی کا تاج ہے وہ سلات الفجر ہے رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے اس درمیان میں ایک سفیدہ سہر پیدا کیا گیا ہے اور اس پر احکام دن کے نافذ ہے جبکہ دن شروع ہوگا سورہ نکلنے سے اور جب دن شروع ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا اس وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھائے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر مکمل کرنا فرض ہے کیونکہ وقت نکلنے سے اور دوسرے وقت شروع ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم احسان فرمایا اور نماز فجر کے لئے کہا ہے اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی ہے اور باقی دوسری رکعت اور قائدہ سورج نکلنے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو فجر مل گئی آئے میں عربا کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس فرضیت ہے اگر اتنا وقت بھی کسی کو ملا کہ وہ وضو کر کے اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر لے اتنا لمحہ مل گیا اس کو تب بھی اس پر وقت فجر اور نماز فجر فرض ہو گیا اور یہ مسئلہ پھر مختلفات میں چلا گیا کہ ایک شخص فجر پڑھ رہا تھا اور فجر کیا کا وقت باقی تھا لیکن جب یہ پورا کرنے لگا تو وقت فجر ختم ہو چکا تھا اور سورج نکل چکا تھا بعض علماء نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا اور فرمایا کہ نماز برقرار ہے اور بعض علماء نے اور بہت سارے حدیث کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے خود امام بخاری کی رائے دوسری ہے جو دنیا حدیث کے سپہ سالار ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے کیونکہ وہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہوئے آپ کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ یک دم نہیں داخل ہوتے آپ نے منع بھی فرمایا کہ سفر سے فوراں گر مت داخل ہو کچھ ٹھیر کر کے اس کے بعد گر داخل ہو چنانچہ آپ مدینہ منورہ کے باہر اکثر قیام فرماتے ہیں اور جب مدینہ منورہ داخل بھی ہو جاتے تو گر نہیں جاتے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور اہل مدینہ کے حالات معلوم کرتے میری ادمی موجودگی میں کیسے رہے آپ لوگ خیریت رہی کوئی بیمار ہوتا اس کے عادت کرتے کوئی فوت ہوتا اس کی بخشش کی دعا فرماتے وہاں سے جب اٹھ جاتے تھے تو پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے گھر آ جاتے ایک ہی بیٹی باقی تھی تین بیٹیاں اور چار بیٹے تو فوت ہو چکے تھے بہت زیادہ اکرام فرماتے تھے فاطمہ بی بی کے فضائل و مناقب اجائب و شان ہے محدثین متحیرون احران ہے بالکل فضائل خمسہ کے نام سے ایک شخص نے پانچ جلدوں میں کتاب لکھی صرف حضرت فاطمہ کے فضائل اور صحیح مزان و مواتن سے لکے کوئی رفض نہیں ہے اس میں رفض تو دروگوئی ہے اس میں آسانی دوسرے حد کا فقدان رہتا ہے وہاں سے اٹھ کر کہ پھر آپ ایک ایک بی بی کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خیریت معلوم کرتا اللہ رب العالمین نے ایک طرف آپ کو جن اور انس کا پیغمبر بنایا حشر و نشر تک آپ کی رسالت کو آفاقی اور عالمی بنایا فرش سے عرش تک آپ کو دسترس عطا کیا اور دوسری طرف آپ کے مزاج اقدس میں سین مبارک میں اتنی گنجائش رکھیے خاندان کے ایک ایک فرد کا خیال لکھنا ان کا لحاظ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے آدمی جب دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں مگن ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم سب اسی کمزوری میں مبتلا ہے تو اس سفر سے جب آپ واپس ہوئے محدثین اس کو لیلت و تاریز کہتے ہیں آرہ سا کے معنی آتے ہیں رات کے آخری حصے میں آنا حسن میں یہ عروض سے ہے عروض کہتے ہیں دھولے کو دھولہ دھولہن کے پاس آخری شب میں جاتا ہے اور بہت پردے ہجاب اور حیاء کا خیال لگتا ہے قدیم زمانے میں جب حیاء کی بارش ہوئی تھی اور حیاء کا ماحول غالب تھا اور حیاء کی سوسائٹی ہے تھی تو یہ معلوم کرنے بھی دشوار تھا کہ یہ دھولہ گر کب جاتا ہے اتھرا باپردہ ہوتے تھے تو چونکہ اس رات میں آپ بلکل اخیر میں آئے اور آپ نے صحابت سے کہا کہ کچھ دیر آرام کرتے اور آپ نے کہا مئیو قدونا کون جگائے گا رات بر سفر ہوا ہے اگر لیٹ گئے تو ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے حضرت بلال چونکہ موزن تھے سفران حضران اس نے کہا آنا وہ خیزکو میں یہ ذمہ داری پھوری کروں گا آپ نے اعلان کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کر لیں راستے میں جو مناسب جگہ تھی وہاں قیام کیا گیا اور کافی دیر تک حضرت بلال بھی گھوم پھر رہے تھے اور مختلف آیات اور کلمات پڑھتے تھے لیکن وہ بھی اسی کافلے کا فرد تھا اونڈ کے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئے جو لوگ کہتے ہیں فلان مشکل کو شاہ فلان حاجت روا اس کو شرم کرنا چاہئے نبی الانبیاء اور سید الاولیاء والمتقین سید الاخیار والابرار سید الشفاع یوم الدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور آنکھ لگ گئی اور تمام صحابہ بھی اور دبلال بھی یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی آنکھ کھل گئی تھی لیکن وہ بڑے رو رہے تھے اور بہت مغموم تھے زندگی کا ایک صادمہ دیکھا تھا آج تو مسلمان ایسی پستی میں ہیں کہ اگر اس اجتماع سے پوچھا جائے نا کہ تم میں کتنے لوگوں نے فجر جماعت سے پڑی ہے مشکل سے جواب کلت میں بھی صحیح نہیں آیا ہے لوگوں پر پستی اور ذلت بہت زیادہ مسلط یہ کوئی عیش نہیں ہے نہ کوئی زندگی ہے یہ نہایت تظلیل کی زندگی ہے کہ مومن کی فجر غائب ہوتی ہے لیکن ابو بکر صدیق یہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ فجر نہیں ہو سکی ہے اور اس کی جگہ سورج نکل آیا بخاری میں ہے کہ جب عدرت عمر کی آنکھ کھلی کان رجل انجلید وہ ضرور آدمی تھے تو زور سے کہا اللہ اکبر سارا کافل ہوت گیا عمر کہاں خاموش رہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک آنکھیں بھی کھلی آپ نے بلال سے پوچھا ہے نا آندا کہاں ہو اس نے کہاں مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے نبی کو سلایا آپ مسکرائے اور اپنا پورا حال بتایا کہ حضرت کافی دھیر ٹیلتا رہا اور فرمایا آج وقت طویل ہو گیا آپ نے کہا ہر تھکے ہوئے آدمی کا وقت طویل ہوتا ہے اور میں نے بیٹھے بیٹھے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور مجھے پتہ نہیں جلا بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ انہا وادیو الشیطان یہاں پر شیطان غالب ہے شیطان کا یہی نظام ہے اور یہی زندگی ہے کہ لوگ جماعت اور نماز دین کو آگے پیچھے کرے بس وہ آدم کا سجدہ نہ کیا عمر بر کا ملون ہوا مومنوں کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ ہمیشہ آنیاں بڑیاں کرتا ہے یہی کام ہے لا الہ الا اللہ کچھ دیر جب آگے تشریف لے گئے تو آپ نے کہا ٹھیر جاؤ بس وضو کر لو وضو کر لیا گیا دو رکعت سنت پڑی گئی باقیدہ آزان دلوائی گئی اور دو رکعت فجر کی آپ جماعت کے ساتھ کرائی فقہہِ اربعہ متفق ہے کہ اللہ نہ کرے اگر امام اور قوم سب کی فجر چوڑ گئی تو یہی طریقہ ہوگا سورہ نکلنے کے باوجود دو رکعت سنت اور پھر جماعت اور اسی طرح کے رات بل جہر جیسے وقت کی نماز ہو دی فقہہِ احناف نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی اور اس کے سنت رہ گئی تو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑے گا سورج نکلنے سے پہلے جب فرض ہو جائے سنن و نوافل کی گنجائش نہیں ہے سورج نکلنے کے بعد امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد حسن ابن الزیاد اس کی روایت فقہ میں مشہور ہے کہ اس نے کہا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے زیادہ زور سے نہیں کہہ رہا ہے وقت ختم ہو چکا ہے نفل کے درجے میں اور ایک مسئلہ اور اس سے نکلائے اور وہ یہ کہ اعادہ سنن فجر صرف قبل الزہر ہے خدا نہ کرے اگر کسی نے نماز قضا کیے اور زہر کا وقت داخل ہو گیا حکم یہ کہ زہر کا وقت داخل نہ ہونے دے اس سے پہلے پہلے فجر آپ لٹا لیں دوسرا وقت آنا اور پہلے وقت کا نہ پڑھنا قتل الانسان قتل العالم کے برابر جرم ہے گناہ ہے بہت بڑا قضا پر جتنا وقت گزرے گا گناہ بڑھے گا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی جائے تو اگر کسی نے فجر کی نماز قبل الزہر لٹانی ہو اور لٹانا چاہیے فرض ہے تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لیں اور اگر خدا نہ خواستہ زہر تک نہ پڑھ سکا اور بعد الزہر پڑھے یا پھر جب چاہے پڑھے تو صرف فرض پڑھے گا سنت نہیں پڑھے اور وقت نکلنے کے باوجود سنت زہر لٹانا جیسے صورت نکلنے کے باوجود یہ صرف وقت فجر کے خصوصیت ہے اسلام میں اور کوئی سنت نہیں ہے جس کا یادہ آپ کر لیں کسی کی تراویر ہے گئی دن میں اس کو نہیں لٹا سکتا کسی کے عشاء کی سنت رہ گئی اگلے دن پڑھنے نہیں لٹا سکتا اجازت نہیں فتح القدیر میں ابن الہمام محقق نے کہا ہے فَمَا يَكُونُ سُنَّتًا فِي مَحَلِّهَا تَكُونُ بِدْعَاتًا فِي غیرِهَا جو کام وقت پر سنت ہو خلاف وقت بدت ہوگا بے دینی ہو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہو یہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا یہ کرو گے تو گناہ اور عذاب میں آ جاؤ یہ کوئی گفش اپ نہیں ہے یہ تیشد دین ہے اہدن السراط المستقیم جچت اللہ سراط المستقیم چونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایمان جو ہے اس کے مختزیات عامال ہے اور عامال میں پہلے نمبر پر نماز ہے نماز میں پہلے نمبر پر فجر ہے اور جب اس ایمان کو آپ تشکل میں اور تجسد میں دیکھیں گے اس کی شکل و صورت آپ پیدا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں نمازیں نظر آئے گی وقت فجر اور وقت زہر اور آسر اور مغرب اور شاہو تو اس مناسبت سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب یہ بنک بھی پڑ گئی ہے کہ وقت فجر داخل ہو گیا تمام کے تمام آمال جو لے لیا ہے رات کے ہے وہ سب کے سب رک جاتے ہیں خواہو تحجدو خواہو قیام اللیلو سلطہ استخارہ ہو سلطہ حاجت ہو دیگر جتنے نوافل ہے اس سب کا تعلق اس وقت سے ہے جس کو محدثین کہتے ہیں الوقت صالحن لل عبادہ اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق داخل نہیں ہے اگر صبح صادق داخل ہوئی تو اگر کسی کے ذمہ وطر باقی ہو وہ پڑے گا وطر واجب ہے وہ نفل نہیں ہے ہنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص وسیعت کرے کہ میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو مفتی اس کو کہے گا چھے نمازوں کا حساب ہوگا پانچ فرائض قطیہ اور چھٹی فرائض عملی یعنی واجب یومیہ چھے نمازوں کا فدیہ کا انتظام کرنا پڑے یہ لوگ قرآن خانیاں کرتے ہیں مردے کے لئے اور چھیاں پڑھواتے ہیں اور یہ اور وہ ٹھیک ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے اس کے فائدے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے ذمہ جو حقوق اللہ ہے یا حقوق اللہ بعد ہے اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے ایمان کے بعد جو اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین ذمہ داری مومن کی وہ نماز ہے یہ پتہ کیا جائے کہ ہمارے اس بیمار اس مرہوم کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں جی ہے کتنی ہیں یہ پتہ نہیں چلتا پتہ چلائے نا خیرخواہی کا کام ہے گفشہ پہ گیا سامنے دکان سے سامان لاتا تھا جس کو اجاپت کہتے اس کا حساب کرنا ضروری نہیں ہے کسی دن وہ گلے میں رسی ڈال دے گا میرا قرضہ دے دو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ کتنا لائے ہوگا وہ بہت معمولی چیز ہے اور اس کے ذمہ جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کا حساب لگاؤ منشی رکھ لو حساب کتاب کے ماہرین سے رجوع کرو انہیں پیسے دے دو اور اپنے باپ دادے کو چھڑا لو اور ان کے حسابات لگاؤ